ڈاکٹر بحرام بات کرنا تمہیں میرا ڈمبر کیسے ملا؟ مشہور آدمی چھپ سکتا ہے بھلا میری بجائے شورت شرافت دیانت صداقت اور خانداری وقال بیسے تمہیں کسی بڑی کمپنی کا سیلز ایٹ ہونا چاہیے تھا کہاں مائرے نفسیات بن گا سیلز بین سے اچھا مائرے نفسیات کوئی ہو سکتا ہے بھلا یہ بھی ٹھیک ہے بتائیے کیا کر سکتا ہوں میں آپ کے لئے میرے لئے نہیں نور کی فاسٹ ریکیوری کے لئے مجھے آپ کے ہلپ چاہیے کیسی مدد؟ ہمیں آپ کا مزید وقت چاہیے تھوڑا سب نامت کی شیگہ پلیز دیکھو بحرام ہم اس وقت آپ کے اور نور کے ریلیشنشپ کو کریدنا نہیں چاہتے کال می آفٹر لانچ لسی بھائی نور کا جو بھی علاج کر رہی ہیں پہلے نور کو جان لیں وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے اس نے کہی خیر معمولی کام کی ہے راب جو شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے بالکل شیئر کیجئے نور کو جب مجھ سے محبت ہوئی میری منگنی ہو چکے تھے وہ منگنی جو کبھی ٹوٹتی تھی فوراں جوڑ جاتی تھی اور اس کی ایک نہیں کافی وجوہات تھی اُس دن میں بھی گھر پہ اکیلا تھا اینڈ ہونسٹلی ہماری شادی کبھی ہو نہیں سکتی تھی جیسی وہ آئی میں نے اسے یہی بات سمجھانے کی کوشش کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کیونکہ میں سمجھنا نہیں تمہیں چاہتی ہوں شادی کروں کیسے کروں میرا خاندان نہیں ادارہ ہے ذرا چھر چھر کا مطلب ہے توڑ پھوڑ ایسے لیکن یہ توڑ پھر تم افورڈ کر سکتے مجھے کسی جرم کی بینا تم چھوڑو گے جو توڑ پھڑ میرے اندر ہوگی نا وہ تمہارا یہ ادارہ نمہ خاندان کبھی نہیں جوڑ سکے گا میرا کیا قصور ہے میں انسان ہوں جو تکلیف ہوتے ہیں ایک امتی پتھر بنا کر مجھے سر جاگے نا کیا کروں میں بتاؤنا کیا کروں اپنا وعدہ پورا کرو شادی کرو مجھ سے نکا کرو زبان بڑی کے سر زبان بڑی کے سر تو پوری کرو مردوں والا وعدہ پورا کرو تم اگر پورا نہ کر سکتے میں تمہیں کبھی فورس نہ کر سکتے اکہ فائن میں دیکھتا ہوں کچھ مجھے مجھے دیکھنے دو نور کو تم نے مجھ سے بہت نہیں چھپا لیا تم اس کے ساتھ اتنے سیریوس ہو گئے ہو اور مجھے پاتا ہی نہیں چاڑا یہ امید نہیں تھی مجھے تم سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے سب پتا کرا لیا یہ مت پھولنا اس خاندان کی ساکھ ہماری زندگیوں سے زیادہ کیمتی ہے کوئی ایسا رشتہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو ہو ہی نہیں سکتا نیکس ٹائم بی کیرفل تو پھر آپ کیرفل ہو گئے ہوں گے رائٹ نہیں مزید کنفیوزڈ گھر سے میں اس سے کہیں زیادہ ریاکشن ایکسپیکٹ کر رہا تھا سبکہ مجھے صرف فانڈنگ دے دی گئی اور آپ نے نور کو ایک بار پھر پیچھے دھکین دیا ساہر اور کیا کر دوں نور نے تو آپ کی مجبوری سمجھنے سے انکار کر دیا ہوگا نہیں یہ سب سن کر خاموش ہو گئی اس کے بعد وہ گھر آئی تھی بہت پورے حالات میں آئی تھی وہ یہ باز کسے رکھائی ہے شما میں نے آپ سے کتنی مبارک آئے کے راستر اچھی سے نہیں رکھتے بہتاری آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی سنو سنو اشک کا خمار مجھ پر بڑھنے لگا ہے ان کی نگاہوں کو دل یہ پڑھنے لگا ہے دیکھئے پاگل خانہ پیر سے جمعی رات رات نو بجے صرف پرین انٹرٹیمنٹ پر موسیقی موسیقی